اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ علیہ و اللہ نہ محبت نہ دوستی کے لئے نہ محبت نہ دوستی کے لئے وقت رکھتا نہیں ہم کسی سے محترم ناظرین آج آپ کے سامنے تو اہم تحفے پیش کرنے کا ارادہ ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں ان دو باتوں پر عمل کرنے کی تحفیق اطاف فرمائے اور اس کے قدر دانے کرنے کی تحفیق اطاف سب سے پہلی بات وقت اپنی زندگی کی ایک ایک لمحہ قیمتی اور بڑی دولت سمجھ کر کر اس کی ہم قدر دانی کریں ایک ایک لمحہ کو قیمتی سمجھ کر کر آخرت کی زندگی جو لا متناہی زندگی ہے اس کو کامیاب سے کامیاب بنانے کی فکر کریں آخرت کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو جنت کی مستحق بنانے کی فکر کریں اپنے اندر وہ کمال اور وہ خوبی پیدا کریں وقت کو کام ملا کر جس سے ہم اللہ کے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں اللہ جو ہمارے محبوب حقیقی ہے اس کی رضا مندی ہم حاصل کر سکتے ہیں اس لئے ہم وقت کی قدر دانی کریں وقت کو زائنہ کریں وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے وقت کے سلسلے میں آتا ہے الوقت و اسم من الزہد کہ وقت سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ سونا چاندی اگر کھو جائے گم ہو جائے ہاتھ سے چلا جائے دوبارہ سونا چاندی ہاتھ آسکتا ہے لیکن وقت نکل جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا ہے اس لئے ہم وقت کو زائنہ کریں اقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت کو کام ملاتا ہے وقت کو لایانی باتوں میں فضول کاموں میں برباد نہ کریں وقت کی قدر دانی کریں اور وقت کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا ہے شاعر کہتا ہے نہ محبت نہ دوستی کے لئے وقت رکتا نہیں کسی کی اس لئے ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں وقت کی قدر دانی کریں آخرت دنیا کے زندگی یہ ایک ایک لمحہ کو قیمتی سمجھ کر آخرت کی زندگی جو لا مطنع ہی زندگی ہے اس کو اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اس دنیا کی زندگی کو دیا ہے آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کے لئے اس لئے دنیا کی زندگی کے اندر ہم سب اور تحمل کے ساتھ گزاریں اور وقت کی قدر دانی کریں تاکہ ہمارے آخرت کی زندگی کامیاب سے کامیاب ہو وقت کی قدر دانی کرنے کی ہمیں توفیق اطاف کریں دوسری بات اور دوسرا تحفہ یہ ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں زبان کو کابو میں رکھ کریں زبان کو صحیح استعمال کریں زبان کی حفاظت کریں کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان اپنے پیل سے اتنا نہیں کسلتا جتنا کہ اپنے زبان سے کسلتا ہے اس لئے زبان کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم فضول باتیں کریں گیبت چگل خوری تو دور کی بات ہے فضول باتیں اور لاعین باتیں بھی نہ کریں اس لئے کہ مومن کامل وہ ہے جو لگو اور بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّوِ مُعْرِزِ کہ کامل مسلمان اور مومن وہ ہے جو لگو چیزوں سے اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس لئے زبان کی ہم حفاظت کریں زبان کیوں مطلب لاعین باتوں سے گیبتوں سے چگل خوریوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور فضول باتوں سے فضول کام باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوست سب سے بری بات یہ ہے کہ زبان کے اندر نرمی ہوئے سختی نہ ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے اندر نرمی کو پسند کرنے زبان کے اندر نرمی ہونے چاہئے آپ کی بات چیت میں نرمی ہونے چاہئے سختی نہیں ہونے چاہئے آپ کی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہوئے اس لئے شاعر کہتا ہے قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں اس لئے پیدا نہ کیے حلی زبان زبان ہی وہی چیز ہے جو دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا دے اس لئے نماز میں قلب کی مجلس میں زبان کی گستہ میں ہاتھ کی دسترخان پر شکم کی حفاظت کرو تو انشاءاللہ کبھی شرمندہ نہ ہوگی اور کبھی پریشان نہ ہوگی اس لئے قدم اٹھانے سے پہلے انجام سوچ لو اور بات بولنے سے پہلے اس کا اثر دیکھیں اس لئے زبان کی قدردار زبان کی حفاظت اور زبان کو صحیح استعمال کرنا ہمارے میں ضروری ہے اور ساتھی ساتھ باتچیتوں میں اخلاق ہمارے صحیح ہونا چاہیے تاکہ ہمارے باتچیت سے اخلاق سبھوکا تکلیف نہ ہو بلکہ اس کو خوشی حاصل دیں برحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نمبر ایک وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری چیز دوسری بات زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بات موسیقی 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 موسیقی